اسلام علیکم سپیڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 3.2 پہلی جوز لاشٹ ایکسرسائز میں آپ کو یاد ہے ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن کو سیکھا تھا اس میں جو ہم نے اشاریے کی مومنٹ سیکھی تھی اسی کو ہم یہاں کنسلٹ کریں گے اور اسے ہم کہیں گے کہ وہ خاصہ ہے خاصہ کس چیز کا لوگر تھم کا لوگر تھم کیا ہے اگر میں لکھوں ایکس کے اوپر پاور 2 is equal to y تو سائنٹیفک کلی ہمارے پاس ایک میتھڈ جس کو ہم لوگر تھم کہتے ہیں اسے ہم کہیں گے کہ لوگ ایکس بیس وہی رہے گا y is equal to 2 آ جائے گا اسی طرح یہ ہمارے پاس کچھ رول بان جاتے ہیں اگر اے کے اوپر طاقت 0 ہو اور is equal to 1 ہو یہ آپ کو پتہ ہے اگر ہم اس کا لوگر تھم ہی شکل لکھیں گے تو وہ ہمارے پاس لوگ a power 1 is equal to 0 آ جائے گا تو کسی کی بھی لوگ بیس پاور جب 1 ہوگی تو اس کا جواب 0 آئے گا اسی طرح اگر اے کے اوپر 1 ہے اور وہ آپ کو پتہ a ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو لوگر تھم ہی شکل میں لکھیں گے تو یہ لوگ a کے اوپر اگر اس کی power a آ جائے تو اس کا جواب مانا آنا ہے یہ کچھ رولز ہیں لوگر تھم ہی use ہوتا ہے مختلف scientific notations میں تو آئے شروع کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں کہ question کیا ہے اور کیا پوچھا گیا ہم سے پہلا question یہ ہے کہ لوگر تھم ملوم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا آسان سا question ہے دیکھیں یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے 232.92 یہ لکھا ہوا ہے اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو standard 4 فارم میں convert کر لیں 232.9 اب یہاں ہی بات سمجھ نہیں ہے کہ اشاریے کے بعد اگر ہمارے پاس پانچ سے بڑی رقم ہو تو اس کو اتارتے ہوئے پچھلی ایک بڑا دیتے ہیں اور اگر پانچ سے چھوٹی ہو تو ایسے ہی اتار دیتے ہیں جیسے دیکھیں میں نے اس دو کو ایسے ہی ترنکیٹ کر دیا ہے ختم کر دیا ہے مثلا اگر لکھا ہو 4.92816 جب اس کو آپ convert کریں گے یعنی کہ اس کو اشاریے میں آپ end والے جو لمبی رقم ہے ٹرنکیٹ کریں گے تو میتھڑ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ہمارے پاس گوھر کریں یہ پانچ سے بڑا ہے تو یہ ایک کا دو بان جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دو چھوٹا ہے ایسے ہی اتار دیں گے یہ یہاں آٹھ پانچ سے بڑا ہے اس کو اتار دیں گے تو یہاں تین کر لیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ پانچ چھوٹا ہے اس کو ایسے ہی اتار دیں گے یعنی یہ جو رقم ہے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ سائنٹیفک انداز ہے اس کو اس طرح لکھا جا سکتا ہے دیکھیں میں نے پانچ سے چھوٹا تھا اس کو ایسے ہی اتار دیا میں نے پاس یہ کوئر نائنہ آ گیا اب ہم نے اس کا لاغر تھا ملوم کرنا ہے لاغ لینے سے اب لاغ کیسے لیں گے دیکھیں اس کا میتھڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اشاریہ کتنا موو کر رہا ہے جب ہم اس کا لاغ لیں گے لاغ 23 2.9 کتنا آئے گا مجھے بتائیں اشاریہ نے کہاں جانا ہے اس کی اصل جگہ کہاں ہوتی ہے پہلے عدد کے بعد اشاریہ کی اصل جگہ ہوتی ہے یعنی اس نے یہاں سے موو کرنا ہے اور ادھر جانا ہے اگر یہ لیفٹ سائیڈ پہ جائے جمع میں بڑھتا ہے اگر لیفٹ سائیڈ پہ جائے تو مائنس میں بڑھتا ہے آپ کو بتایا ہوا ہے تو کتنے در جمع کیا ہے اس نے ایک اور دو در جمع کیا تو لہٰذا دو در جمع کیا میں نے دو یہاں خاصہ لکھ دیا ہے اب میں نے یہاں پوائنٹ ڈال دیا یہ خود سے لگانا ہے اشاریہ اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے جب یہ چار لیے ہوئے ہیں اور تئیس کے کالم میں ہم نے دو کی قیمت دیکھنی ہے سترہ کا فرق نو کا فرق دیکھنا ہے تئیس کے کالم میں دو کی قیمت نو کا فرق کیسے یہ دیکھیں میرے پاس بک ہے تو اس کے لاغر تھم ٹیبل میں آپ آ جائیں تو یہ اگر آپ کو واضح نظر آ رہا ہو نہیں تو اپنی بک کھول لیں گوھر کریں یہاں پہ ٹین، ٹیون، ٹویل یہ لکھا ہوا ہے اور یہ میرے پاس یہاں ٹونٹی تھری ہے میں ہلکا سا یہاں نشان لگا لوں گا ہلکا سا آپ کی سانی کے لیے ٹونٹی تھری ہے دیکھیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹونٹی تھری میں آپ نے دو کی ویلیو دیکھنی ہے ٹھیک ہے پہلے صفر کی ویلیو آتی ہے صفر ایک دو یہ چھتیس پچپن لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے چھتیس پچپن ٹھیک ہے جمع آگے نو کا فرق آپ نے دیکھنا ہے تئیس کے ہی کولم میں سی دے جائے اور نو کا فرق دیکھیں یہ میں ایزی ہے آپ کے لیے ذرا دیکھیں ایسے کر لیتا ہوں اب آپ کو ذرا واضح نظر آئے گا تئیس کی رو میں جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں نو کا فرق جا کے سترہ آتا ہے تو میں نے یہاں پہ کیا لکھا سترہ اب اس کو ذرا سالو کر لیں یہ میرے پاس ہے کالکولیٹر چھتیس پچپن ہے جی چھتیس پچپن میں جمع کر رہا ہوں سترہ کو تو جواہ میرے پاس آ گیا چھتی بہتر ٹھیک ہے تو ٹو پوائنٹ لگا رہا نہ دیں ٹو خاصہ ہے اشاریہ چھتی بہتر اس کا منٹی سا ہے اس پارڈ کو ہم خاصہ کہا کرتے ہیں اس پارڈ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خاصہ ہے لاغر تھام کا اور اس پارڈ کو ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ اشاری کے بعد والا منٹی سا ہے لاغر تھام کے دو اسے ہوتے ہیں ایک خاصہ ہوتا ہے ایک منٹی سا ہوتا ہے یہ عام رقم نہیں ہے جیسے ہم عام پڑھتے ہیں ٹو پوائنٹ نہیں یہ لاغر تھامی شکل نکل آئی ہے آئی ہوپ کچھ مشکل نہیں ہے اب ہم دوسرا سوال حل کریں گے تو آپ کو مزید عسان نہیں ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانی چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سائنٹیفک کارکولیٹر ہوتا ہے سائنٹیفک کارکولیٹر کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس تئیس دو اشاریہ نو ہے تو میں نے یہاں پہ لاغ کو پریس کرنا ہے یہ بٹن لاغ کا بٹن ہے لاغ کو پریس کر کے تو یہاں پہ دو سو بٹی اشاریہ نو لکھ کے آپ جب اس کو اینٹر کریں گے یعنی کہ ایکول کریں گے تو رقم جو آپ کے سامنے آنی ہے وہ آنی ہے دو اشاریہ چھتی اکتر اور اکتر کے بعد چھے نظر آ رہا ہوگا آپ کو چھتی اکتر کے بعد چھے ہے چھے کو ٹرنکیٹ کریں تو بھتر بن گیا دو اشاریہ چھتی بھتر جو آپ آ گیا وہ ہی دیکھیں یہاں مجھے نظر آ رہا ہے with the help of calculator بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ وہ کے اوپر سے کیسے کرنا ہے اب ہم آ رہے ہیں دوسرے question پہ یعنی دوسری جوز جو ہے لکھا ہوا ہے کہ بھئی انتی اشاریہ تین دو چھے ہے اس کا لاغ ارثم لیں میں نے لکھا لاغ لینے سے کیسے لاغ لیں گے اس کو سب سے پہلے تو آپ stand up form میں لے آئیں انتی شاریہ تین دیکھیں اب ذرا میں چھے کو ٹرنکیٹ کروں گا تو میں یہاں پہ آگے تین کر دوں گا جی اپنی انسانی کے لیے ٹھیک ہو گیا آئے خاصہ نکالیں یہاں لکھتے ہیں لاغ انتی شاریہ تیتی is equal to کتنا خاصہ آنا ہے ایک خاصہ آنا ہے کیوں کیونکہ شاریہ نے یہاں سے move ہونا نو کے اوپر سے جمپ کرنا ہے وائنڈ وائنڈا کیا انتی میں تین کی قیمت تین کا فرق جی انتی میں تین کی قیمت تین کا فرق یہ میرے پاس یہاں انتی ہے تین کیمت آریا صفر ایک دو تین یہ آریا چھالی انتر جی چھالی انتر یہاں میں نے لکھا چھالی انہتر اور فرق کتنا رہا ہے تین کا ہی فرق ہے جی تین کا فرق ہے چار تو میں یہاں لکھوں گا کہ جمع چار اس کو سالو کر دیتے ہیں یہ میرے پاس آئے گا وائنڈ پوائنٹ فور سکس پکتر چھالی اکتر تو یہ میں نے اس کا آنسر نکال لیا جی اور یہاں بھی یہ سیونٹی تھری آرہا جی تہتر یہ سیونٹی تھری ہے تہتر تو دیکھیں آپ نے آنسر نکال لیا اب آتے ہیں تیسرے ایکویشن پہ یعنی تیسری جوز تیسرے سال میں لکھا ہوا ہے زیرو پوائنٹ زیرو 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 تھری ٹو لاغ لینے سے لاغ لین جی لاغ لکھتے ہیں زیرو پوائنٹ زیرو زیرو تھری ٹو اس ایکوال ٹو کیا کریں گے اشاری نے موو کرنا ہے ایک دو تین چار عدد تو مائنس چار آ گیا یہ یہ خاصہ جو آئے گا وہ مائنس کا آئے گا اس لئے میں چار کے اوپر مائنس ڈالوں گا فور بار پوائنٹ اب کس میں کس کی آپ نے قیمت دیکھنی ہے دیکھیں بتیس میں آپ نے قیمت دیکھنی ہے زیرو کی تو بتیس میں زیرو کی ویلیو نیکل دیکھتے ہیں کیا ہے بتیس میں زیرو ہوا ہے جی پچاس اکاون پچاس اکاون میں نے یہاں لکھا پچاس اکاون اور کوئی فرق نہیں ہے اس کا دیکھنا بتی کے بعد کچھ بھی نظر نہیں آرہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا پھر زیرو میں اس کو چیک کر لوں گا یہ آپ کے تین کوئیشن سال ہوئے ہم آ رہے ہیں چوتھے کوئیشن پہ 0.3206 کیونکہ سٹینرڈ فارم میں ہے سٹینرڈ فارم میں ہی ہے چار لکھے ہوئے ہیں تمہیں لاغ لینے سے یہاں لکھ رہا ہوں جی لاغ لینے سے لاغ لیتے ہیں یہاں لاغ لکھا کس کا 0.3206 کا ایکول کتنا آئے گا اشارے نے موو کرنا ہے یہاں سے یہاں جام کرنا ہے آپ کو پتا ہے مائنس ایک اس کا خاصہ آ جانا ہے پوائنٹ لگایا اب منٹیسہ کتنا آنا ہے 32 میں 0 کی قیمت دیکھنی ہے ہم نے اور ابھی دیکھی تھی یہ 50 51 آئی تھی اور 6 کا فرق جمع 6 کا فرق جی یہ بتی رو میں 6 کا فرق دیکھنے جا رہا ہے بتی رو میں جو 6 کا فرق ہے ایک یہ دیکھیں نا ایک دو تین چار پانچ یہ آٹھ نکلا ہے اب انہیں بک کے اوپر چیک کریں 32 کی رو میں آئیں اور دیکھیں 6 کا فرق یہ آٹھ ہوگا یہ میں نے یہاں پہ آٹھ فرق لکھا اس کو ہم سالو کرتے ہیں آپ کو پتا ہے مائنس ون خاصہ ہے پوائنٹ یہ آٹھ رکھ نوت ہے تو 5059 یہ ہمارے پاس اس کا انسر آ گیا چوتھی جو اس بھی آپ نے سالو کر لی اب آ رہا ہے question number 2 لکھا گیا کہ آپ نے قیمتیں نکالنی ہیں لیکن آپ نے دیکھنا نہیں ہے جی وہ table نہیں دیکھنا یہاں گوھر کریں مجھے 31 اشاریہ صفر نو کی یہاں ویلیو دی گئی ہے 31 میں 0 کا فرق اور نو کی جو یعنی کہ 31 میں صفر کی قیمت 31 میں صفر کی قیمت اور نو کا فرق جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے تو کہا گیا اب اس کی ویلیوز فائن کریں تو یہ ہے میں پتہ ہے اب 30 میں 0 کی ویلیو جو آنی ہے وہ 49 شبی ہے اور نو کا فرق جمع کیا ہوا ٹھیک ہے اب صرف خاصا ہی change ہوگا ان میں باقی تو ویلیو وہی رہے گی ٹھیک ہے اب خاصا change کیسے ہوگا آئیں دیکھ ہے اس میں نکھا گیا log 3.109 کہا اس کی ویلیو نکال لیں اور پتہ میں کیا ہے یہاں پہ کہ 31 point یعنی log ہے نا یہ log 31.09 کو اگر ہم solve کر لیں تو 1.49 26 آ رہا ہے یہ مجھے question میں اس نے دیا ہو ہے اس نے کہا log 31.09 کی یہ ویلیو ہے جی اب اس کی ویلیو نکال لیں دیکھیں اگور کریں یہاں پہ جو منٹیسہ ہے وہ تو سب کب سیم رہنا ہے لیکن خاصا change ہون ہے اس میں خاصا ایک آتا ہے لیکن اس میں خاصا کتنا آتا ہے لاغ لینے سے تو یہاں لکھیں گے log 3.109 ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے خاصا کتنا آنا ہے 0 پوائنٹ اب جو قطی میں سفر کی قیمت ہے اور نو کا فرق ہے وہ میں دے دیا گیا ہے وہ کتنا ہے وہ ہے یہاں پہ 0.49 26 یہ فرق دے دیا گیا اب ہمیں تو بڑا سان ہو گیا نا سو آرمہ لی ہمیں دیکھنا نہیں پڑا آپ دیکھ بھی لیں وہاں پہ چیک کر لی جیئے کہ ہمارے پاس 31 میں صفر کی جو قیمت ہے اور نو کا فرق ہے وہ اشاریہ 49 شبی بنتا ہے ٹھیک ہے اب آئے دوسری جزبے دوسری جزبے کہا گیا لاغ اس کا سالو کر دیں کہ لاغ 3 1 0.9 ہو تو کیا بنے گا ٹھیک ہے اب لاغ لینے سے یہاں لکھیں لاغ 3 1 0.9 اب اس کو سالو کرتے بتائیں خاصہ کیا آنا ہے اس پوائنٹ نے یہاں سے موو کرنا ہے اور جانا ہے تین کے بعد دو جم کیا دو خاصہ آیا جم ہ کرتے ہیں لاغ لینے سے کیا یہاں لکھا لاغ 0.003109 سالو کر دیں اشاری نے یہاں سے جم کرنا ہے ایک دو تین رد تو مائنس تین خاصہ آیا اشاری منٹی سا وہ لکھیں کیا 49 چھ بھی کچھ مشکل تو نہیں ہے ایزی ہے بڑا اب آجاتے ہیں ہم لاسٹ جوز پہ اور وہ ہے چوتھے واری جوز ٹھیک ہے کہا گیا جی لاغ 0.3109 ہے سالو کریں میں نے کہا لاغ لینے سے ٹھیک ہے کرتے ہیں یہاں لکھا لاغ 0.3109 ٹھیک ہے سالو کرنے لگ آگے دیکھیں جی اشاری یہاں پہ ہے جمپ کر کے تین کے بعد آنا ہے مائنس ایک خاصہ آگیا اکتی میں صفر کی قیمت نو کا فرق جو ہمیں دیا گیا ہے وہ 49 چھ بھی ہے آتے ہیں question number 3 پہ یہاں میں کہا گیا find the numbers whose common logarithms are اب کہا گیا ہے کہ یہ logarithm ہے یعنی یہ ہمارے پاس log ہے 3 پوائنٹ 56 ڈبل ٹھیک ہے اور کہا گیا اس کا number معلوم کریں اب کس کا log لیا گیا تھا الٹا ہو گیا نا اسے تو ہم یہاں لکھتے ہیں کہ فرض کیا مطلوبہ عدد is equal to x یہاں ہم لکھتے ہیں log x ٹھیک گیا جی is equal to 3 پوائنٹ 5 یہ 3 پوائنٹ 5 6 میں نے رکھ لیتا ہوں یہاں پہ 3 پوائنٹ 5 6 ڈبل 2 یہ log x ہے میں پاس اب ہم یہاں لکھیں گے anti log لینے سے ٹھیک ہے جی پہلے کہا گیا تھا کہ number ہے اس کا لاغر تھم نکال لیں اب لاغر تھم ہے اب اس کا number نکال ہے تو anti log لیں گے لاغ لاغ سے cancel اب x کیا آئے گا وہ دیکھ لیں درہ دیکھیں جی 3 تو خاصہ نکال آیا ٹھیک ہے اب یہاں میں لکھلوں گا الگ سے خاصہ خاصہ میرا کتنا نکلا ہوا ہے 3 یہ تو الگ سے لے لیں 0 56 22 کو منٹریٹ کرنا ہے اس کا منہ ہان سے نکال لاغ سے کدھر ہے تو میں اشار 56 میں کیون کس کی دیکھ نہیں ہے جی آپ کو 36 50 ٹھیک ہے اچھا اب جو خاصہ میں نے 3 الگ سے لیا ہوا تھا اب مجھے بتائیں کہ میں کہاں پوائنٹ لگاؤں جس کا خاصہ بعد میں میرے پاس 3 آئے تو آپ کا اب دوارہ سے یہی اشارہ 56 بھائی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ انٹی لاغ ہے الٹا لہذا خاصہ ہمارا تین تھا اس لئے پوائنٹ یہاں لگائیں گے اب یہاں چاہے پوائنٹ لگائیں چاہے نہ لگائیں تو جو آپ کا نمبر ایکس نکلا وہ 36 50 نکلایا ٹھیک ہو گیا چلیں یہ مارا پہلا کوئیشن اب آ رہے ہیں ہم دوسرے کوئیشن پر یہ پہلا کوئیشن تھا اب دوسرا کوئیشن بھی اسی سوال کا اس میں جو لکھا گیا وہ کہا گیا کہ جی ہمارے پاس جو لاغ ایکس ہے لاغ جو دیا گیا ہے وہ کتنا ہے وہ ہے دو مائنس کا خاص ہے اور پوائنٹ چھرتر ستائیس ٹھیک ہے یہ اس نے مجھے رقم دی ہے اب میں خاصہ لگ کر لیتا ہوں جی یہاں ٹھیک ہے نا خاصہ کتنا ہے اس کا مائنس دو یہ پہلے لکھنا اچھا ہوتا ہے میں نے یہاں جا کے لکھا تھا پہلے لکھ لیں اب لکھیں فرض کیا عدد یہ ہے ایکس ٹھیک ہے نا تو ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے لاغ ایکس ایز ایکل ٹو خاصہ جو میں نے پہلے سے نکال لیا ہوا ہے پھر ہم کیا کریں گے یہاں صرف میں ٹی سا لکھیں گے پوائنٹ سیون فور ٹو سیون اب این ٹی لاغ لینے سے ٹھیک ہے جی این ٹی لاغ لینے سے تو نئے این ٹی لاغ لکھیں اسی طرح سی دوبارہ جیسے میں نے لکھا ہوا ہے این ٹی لاغ آف لاغ ایکس ایز ایکل ٹو این ٹی لاغ پوائنٹ سیون فور ٹو سیون یہ کینسل ایکس ایز ایکل ٹو اتنی کا بہتر ہے جی یہاں خاصہ پہلے لکھ سے کر لیں ٹھیک ہے خاصہ لکھ سے یہاں لکھ لیں اوپر این ٹی لاغ جب آئے گا تو یہ اشارہ اچھا فرمتی کا آنا ہے اچھپن بائیس کا آنا ہے جیسے یہاں اشارہ چھتر ستائیس کا آ رہا ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم نہیں یہاں پہ این ٹی لاغ جو کہ لینا ہے تو آپ کو بتایا کہ اشارہ چھتر میں ہم نے دو سات کرنا ہے اشارہ چھتر دیکھ رہا ہوں یہ اشارہ چھتر ہے جی اس میں دو کی ویلیو سفر ایک دو یہ پچپن اکیس ہے اکیس اور فرق سات کا نکالنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات فرق نو آ گیا ایکس نکلا جی پچپن اکیس اور نو تیس پچپن تیس نکلا جی میرے پاس یہ تو اب پچپن تیس اگر نکلا ہے تو سات ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی خاصہ کتنا تھا دیکھیں نا پچپن تیس تو نکلایا خاصہ مائنس دو تھا مجھے بتائیں کہاں پوائنٹ لگاؤں یہاں اگر میں زیرو لگا کے یہاں پوائنٹ لگا دوں تو اسی کا خاصہ آئے گا نا پھر دیکھیں نا اگر میں یہاں پوائنٹ لگاؤں تو جب میں اس کو سالو کروں گا بعد میں تو یہاں سے ایک اور دو مائنس دو خاصہ نکلے گا یعنی ایکس کی جو ویلیو آگئی میرے پاس وہ زیرو پوائنٹ زیرو فائی فائی تھری زیرو آگئی اگر اس کا میں لاغ لاغ لوں تو میرے پاس یہ باری رقم آئے گی ہوپ کچھ مشکل نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ مارا تیسرا کوئیشن بھی سالو ہو گیا ایکسرسائز تھری پوائنٹ ٹو کوئیشن نمبر فور اس کی پہلی جوز دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے لاغ یہ تین کے اوپر ہے جی اکیاسی ذکر لکھا ہے ال اور ہمیں کوئیشن یہ پوچھا گیا کہ یعنی یہ ال کی ویلیو کیا ہوگی ہم نے قیمتیں معلوم کرنی ہی تو نامعلوم کی قیمت معلوم کرنی ہی نامعلوم کی قیمت سٹارٹ کرتے ہیں جی دیکھیں یہ ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک تو یہ ہے کہ ہم لاغر تھم کو ہی یوز کریں اور آسان طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس کی قوت نمائی شکل بنا لیں ٹھیک ہے قوت نمائی شکل جو ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں آپ کو یاد میں نے بتایا تھا آپ کو میں تھا ریپیٹ کر دوں میں نے کہا تھا کہ اگر اے کے اوپر پانچ ہے اور برابر لکھا ہوئے جب ہم اس کا لاغ لیں گے تو بیس وہی رہے گا بیس کو نہیں شیڑنا یہ پچیس ادھر آ جائے گا اور سامنے پانچ چلا جائے گا یہ ہے ہمارے پاس لاغر تھمی شکل جو ہم بناتے ہیں اسی چیز کو بیس بنا کے یہاں گور کیجئے گا اگر میں قوت نمائی شکل بناوں تو بیس تو وہی رہے گا اور اس کے اوپر ایل آ جائے گا اور سامنے آ جائے گا اکیاسی یہ قوت نمائی شکل ہے لاغر تھم شکل یہ اوپر ہے اور قوت نمائی شکل نیچے ہے اچھا اب پتا ہمیں کہ یہاں تین بیس ہے جی اکیاسی کی اگر ہم تجزیہیں کر لیتے ہیں اکیاسی کی ہم اگر تجزیہیں کر لیتے ہیں دیکھیں دو پہ تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر پہ زیرو دو چار چھے آٹھ نہیں ہے تو کیا تین پہ تقسیم ہوتا ہے کہ نیچے کرنے کیلئے کیا کریں گے ان کو جمع کریں آپ اچھ میں آٹھ اور ایک نو ہو گیا تو نو تین پہ تقسیم ہوتا ہے لہٰذا یہ اکیاسی بھی تین پہ تقسیم ہوگا تین دو بار چھے ہوتا ہے دو آٹھ تین سات اکیس پھر تین نو ستائیس پھر تین تین نو پھر تین ایک چار دفعہ تین یعنی تین کی طاقت جو ایل ہے یہ ایک اور آجے گی تین کے اوپر یہاں طاقت آ جانی ہے چار اب آپ کو پتا ہے بیس دونوں یہاں سیم ہیں تو ایل کی ویلیو کیا آئی فور تو ہم نے ایل کی ویلیو فائن کر لی آسان ہے کچھ مشکل نہیں دوسرا کوئیشن دیکھیں دوسرے میں لکھا گیا کہ لاغ بیس جو ہمارے پاس ہے وہ اے ہے اوپر سکس ہے اینڈ ایٹ ایکوال ٹو زیرو پوائنٹ فائیو اب ہم نے یہ اے ملوم کرنا ہے تو کیسے ملوم کریں گے آپ کیا لکھیں گے یہاں پہ قوت نمائی شکل کیسے بڑھائیں گے ایک کے اوپر کیا آئے گا زیرو پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے اینڈ ایٹ ایکوال ٹو کیا آجے گا سکس اب یہ جو پوائنٹ فائیو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کو ہم ہاں بھی لکھتے ہیں یعنی وان اوور ٹو کو پوائنٹ فائیو لکھ سکتے ہیں اس کو میں سال کرنے لگا ہوں دیکھیں اے کے اوپر یہ اوپر پانچ ہے اس کو بٹا دس کر لیتے ہیں یہ میں بٹا دس کیوں کیا ہے کیونکہ اشاری کا ایک لگا اب یہ بھی آپ کو رول یاد ہے قانون یاد ہے اگر ہمارے پاس یہاں زیرو پوائنٹ فائیو ہو تو آپ کو یاد ہے اسے ہم کیا لکھا کرتے ہیں ہم اس کو پانچ بٹا اس اشاری کا ایک لگا جتنے آگے ڈیجٹس ہوں گے اتنے ہم زیرو لگائیں گے اس طرح پانچ بٹا دس آگیا ہے اب اس کو سال کریں تو کیا بنا اے کے اوپر پانچ ایک بار پانچ پانچ دو بار دس ایک بٹا دو آگیا اس اکل ٹو سکس آگیا ہمیں تو اے کی ویلیو چاہیے یہاں ایک بٹا دو ہے دیفنیٹلی کیا کرنا پڑے گا میں اس کو سکیر کرنا پڑے گا اور اس کو بھی ظاہری باتہ سکیر کرنا پڑے گا برابر کے جو اس طرف کام کرتے ہیں وہ اس طرف بھی کرتے ہیں اب یہ دو دو سے کینسل ہونا ہے آپ کو پتہ ہے تو اے ایکل ٹو آ جانا ہے تھرٹی سکس یہ ہمارے پاس پہلے دو کوئیشن سال ہوئے اب آ رہے ہیں تیسرے کوئیشن پہ یعنی تیسری جوز پہ اور تیسری جوز میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے بک کے اوپر لاغ فائیو کے اوپر این ہے اس ایکل ٹو ہے تو آپ کو پتہ کیا کرنا ہے قوت نمائی شکل ٹھیک ہے بنا لیں کیا بننا ہے پانچ کے اوپر دو اس ایکل ٹو این جو بڑا سان ہو گیا بھئی ٹوئنٹی فائیو اس ایکل ٹو این این کیا نکلایا ٹوئنٹی فائیو چوتھا کوئیشن اور لاسٹ ہے جوز یہ والی لکھا ہے داس کے اوپر پی اس ایکل ٹو فارٹی اس کو ہم نے سال کرنا ہے گوھر کریں یہاں تو یہ ہمارے پاس جو شکل دی گئی ہے یہ قوت نمائی شکل ہی دی گئی ہے یہاں لاگ نہیں لکھا ہوا گئی اب یہاں اس فارمولے کو پلائی کریں گوھر کریں اگر ہم بیس ٹین لے لیتے ہیں تو یہاں پہ دس کیا پاور بنیں گی جو پی کی ایکل ہوگی یہ تو ہمارے پاس یہاں پر ہول نمبر میں سے کوئی نہیں آرہا صحیح میں سے بھی کوئی نہیں آرہا یہ کوئی پوائنٹ بننا ہے کچھ جی کوئی دیکھیں نا دس کی طاقت ایک جو ہوتی ہے وہ دس ہوتی ہے دس اگر دو جو ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے سو تو یہ چالیس ہے تو کس طرح کریں گے اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں پھر اس کا ہم لاگ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب لاگ یہاں دیکھیں اب آپ کو لاگ کا فائدہ سمجھ میں آئے گا تو لاگ لیتے ہیں اب آپ کو مطلب لاگ میں ہم کبھی بیس چین نہیں کرتے بیس داس رہے گا اس کے اوپر فارٹی آ جانا ہے انڈیٹ اس ایکول ٹو پی آ جانا ہے لاگ ٹین ریز پاور فارٹی یہ لاگرد ہمیں شکل آ گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے لاگ ٹین اور اس میں یہ فارٹی یہ لیکھیں ذرا یہ بیس مارے پاس ٹین ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں ایک بات خاص سمجھ لیں کہ دس جو لاگ ہوتا ہے نا دس بیس جو دس ہوتی ہے اس کو ہم دس نہیں لکھا کرتے تو اس کو ہم لاگ فارٹی ہی لکھیں گے اس ایکول ٹو پی یہ مارے پاس یہ ایک میتھڈ ہے کہ جو لاگ بیس ٹین ہوتا ہے اس کو ہم عام طور پر نہیں لکھتے تو لاگ فارٹی ہی لکھیں گے اب لاگ فارٹی کو افسار کر لیں آپ کو پتہ یہاں پہ فارٹی کا لاگ جب لیں گے ہم تکریشی ہم لاگ لے گے آئے ہیں خاصہ کیا آنا ہے ایک اشاریہ اب ہم نے کیا کرنا ہے چالیس میں زیرو کی ویلی دون نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ سائنٹیفی کلکولیٹر ہے میں یہاں پہ لاگ لکھا آگے میں نے فارٹی لکھ کے انٹر کر دیا ون پوائنٹ سکس زیرو ٹو زیرو آ رہا ہے تو ون پوائنٹ سکس زیرو ٹو زیرو اور آگے ہے یہ فائم نائن ٹھیک ہے اب میں ٹرنکیٹ کرنے جا رہا ہوں اس کو تو اس اکل ٹو پی یہ ہمارے پاس کیا بننا ہے ون پوائنٹ سکس زیرو ٹو یہ نائن گیا سکس بن گیا سکس گیا یہاں باننا آ گیا تو پی کی ویلیو کیا نکل آئی ون پوائنٹ سکس زیرو ٹو ون میں نے آپ کو سنجھا دیا کہ لاگ ٹن جو ہے یہ بیس ٹن جب ہو تو ہم اسے نہیں لکھا کرتے ڈریکٹ لاگ فورٹی لکھا میں نے پی کی ویلیو نکالنے کے لیے لاگ فورٹی کو سالو کرنے پی کی ویلیو نکل آئے گی اس طرح ہمارے پاس چوتھا جو کوئیشن تھا اس کے اس کے چاروں جزیں ہم نے سالو کرنی ہے آ رہے ہیں کوئیشن نمبر فائیب پہ پانچوں کوئیشن ہے جی اسی طرح سے ہم نے قیمت ملوم کرنی ہے اب قیمت ہم ملوم کریں گے پہلی جز ہے تو ویلویٹ کریں پہلی جز میں ہے جی لاگ ٹو اور اس کی جو لکھا ہوا یہ ون اوور ون ٹو ایٹ ہے اس کا میتھرڈ یہ ہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں اس کو ایکس از ایکوال ٹو لاغ ٹو ریز پاور ون اوور ٹو ون ٹو ایٹ ٹھیک ہے یہ میں لکھ لیا اب جب فرض کر لیا ہے تو اب ظاہری بات ہے ہم نے لاگ یہاں سے ختم کرنا ہے پاور نکال لینی ہے تو قوت نمائی شکل بنا لیتے ہیں اس کی تو کیا بننی ہے بیس ٹو ہی ہے آپ کو پتہ ہے ٹو کے اوپر مارے پاس ایکس آنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا چلے میں ابھی ایسی کر لیتا ہوں ٹو کے اوپر یہ سامنے والا اوپر آ گیا اور جس کی اوپر تھا وہ ون اوور ون ٹو ایٹ سامنے جلا گیا سیدھا کر لیتا ہوں میں دو کے اوپر ایکس ہے اس ایکل ٹو ون اوور ون ٹو ایٹ ہے اس کو بھی ہم سالو کر دیتے ہیں اب ون ٹو ایٹ چونکہ ہم نہیں ہے ایکس یہاں موجود ہے اس کی ویلو نکالنی ہے بیس ہم اے ٹو چاہیے یہاں ہم ون ٹو ایٹ کو فیکٹریزیشن کر لیتے ہیں اس کی تجزیاں کر لیتے ہیں دو چھے بارہ دو چار آٹھ دو تین چھے دو چار دو سولہ بتیس دو آٹھ دو چار دو 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 ایک تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات دو آئے ہیں میرے پاس یہاں نکلا دو کے اوپر ایکس ایس ایکل ٹو ون اوور ٹو ریز پاور سیون اب یہ ٹو ریز پاور سیون ہے تو یہاں پہ ٹو ایکس ہے اب آپ کو پتہ جب بٹے کے نیچے بیس ہو جب ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو پاور اس کی مائنس میں ہو جائے گی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اب دلہ گور کریں دو بیس دو ہے تو ایکس کی ویلو میں کیا لکھ سکتا ہوں یہاں ڈریکٹ مائنس سیون یہ پہلی جزمہ نے پانچویں کوئیسٹن کی سارو کر لی ہے آ رہے ہیں دوسری جزمہ پانچویں کوئیسٹن دوسری جز دکھا ہوا ہے لاغ فائی وان ٹو ٹو دا بیس اس کا جو بیس ہے وہ ٹو انڈر اوٹ ٹو ہے جی ٹو انٹو ٹو انڈر اوٹ یہ بیس ہے اس کا لاغ فائی وان ٹو کا ٹھیک ہے تو کیسے بنے گا پھر یہ یہ بنے گا لاغ یہ فائی وان ٹو بیس ہے لاغ فائی وان ٹو اوپر آنا جی اس کا بیس یہ ہے تو یہ بیس یہ بلا ہے بیس یہ ہے نا تو لاغ بیس کیا ہے ٹو انٹو ٹو انڈر اوٹ اور اس کے اوپر کیا ہے فائی وان ٹو یہ ہے تو فرض کیا کریں گے ابھی ایکس اس اکول ٹو لاغ ٹو انٹو ٹو انڈر اوٹ اور اوپر فائی وان ٹو اب آپ کو پتا ہے ہم اسی قوت میں شکل بنائیں گے سالو کرنے کے لئے تو قوت نمائی شکل ٹھیک ہے تو کیا کریں گے اب میں ایسے ادھری رکھ رہا ہوں اس کو اس کے اوپر بیس جو ہے اس کے اوپر ایکس جانا ہے بیس کے اوپر ایکس جانا ہے تو بیس کیا تھا یہاں پہ ٹو انٹو ٹو انڈر اوٹ اوپر ایکسل آ گیا سالے کے ٹھیک ہے نا اس اکول ٹو کیا آ گیا فائی وان ٹو ایکسل نے نکالنا ہے اس کے لئے یہ کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا یہاں پہ دیکھیں دو انٹو دو انڈر اوٹ ہے اور یہاں میرے پاس یہ پانچ سو بارہ ہے پہلی بات تو پانچ سو بارہ کی تجزیہ نکالیں آپ پانچ سو بارہ کی تجزیہ کریں دو سے جائے گا یہ دو دو چار دو پانچ دس دو چھے بارہ دو ایک آٹھ سولہ دو چھے دو چار دو تین دو 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 سولہ دو آٹھ دو چار دو دو ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دو آ رہے ہیں جی یہ نو دو آ رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ دو کی طاقت نو لکھ دیا یہاں کیا کریں گے یہاں غور کریں ذرا میرے پاس کوئی اور حال نہیں ہے صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ یہ دو کے ساتھ دو انٹو جو ہو رہا ہے تو میں اس کو اگر ایک ہی انٹو بناوں اور اس کی پاور وان اوور ایٹ لے لوں وان اوور ٹو سارے کی پاور تو پاسیول ہے یعنی دیکھیں میں نے کیا کیا یہ جو چار ہے یہ دو ہے نا یہ دو لکھا ہوا ہے تو اگر میں اس دو کو انڈر اوٹ بنانا چاہوں تو یہ دو کو میں انڈر اوٹ بنانا چاہوں تو آپ کو پتہ یہ دو کے اوپر طاقت دو جو ہوگی وہ چار ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر میں اس چار کا انڈر اوٹ کروں تو اس کا جو آپ دو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی چار کا انڈر اوٹ کیا ہوگا دو اب میں اگر ایسے لکھوں اس کو دو ضرب دو سارے کو پر انڈر اوٹ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ میں نے کیا کیا ہے چلے اس ٹپ کو آپ ذہن سے نکالیں ٹھیک ہے نا اس کو نکالیں ذہن سے یہ دیکھیں دو برابر ہے چار انڈر اوٹ کے تو دو کس کے ایک والا آئے گا ٹو ملٹیپلائے ٹو انڈر اوٹ یہ آلڑی انڈر اوٹ ہے کہا تو میں کیا کروں گا دو ضرب دو ضرب دو سارے کا انڈر اوٹ ٹھیک ہے اور سارے کے اوپر ایکس کار دیتے ہیں اب یہاں گوھر کریں ذرا اب یہ دو دو بار چار چار بار آٹھ آٹھ کے اوپر انڈر اوٹ آ گیا اور سارے کے اوپر کیا ہے ایکس اور یہاں دو کے اوپر کیا لکھا با جی نو کلیر اب یہاں یہ آٹھ انڈر اوٹ آیا ہے تو اگر میں اس کو اب سالو کروں تو یہ آٹھ کے اوپر ایک بٹا دو طاقت ہے اور ضرب ساتھ ایکس ہو رہا ہے اور یہ دو کے اوپر نو لکھا ہوا ہے یہاں آٹھ کے اوپر آ گیا جی ایکس بٹا دو اور یہاں ایس ایکوالٹو آ گیا دو کے اوپر نو اب یہاں اگر آٹھ آ رہا ہے تو مجھے یہاں بھی آٹھ چاہیے ٹھیک کہنا یہاں مجھے آٹھ چاہیے تو پھر آٹھ کے حوالے سے اگر اس کی تجزئییں کی جائیں تو آٹھ کے حوالے سے کیا تجزئییں بنتی ہیں کیونکہ دیکھیں نا یہاں بیس جو آٹھ آیا تو پھر یہاں بیس میں آٹھ چاہیے تو پانچ سو بارہ ہے اس کو ذرا آٹھ پہ آپ کریں آٹھ چھے بار اٹھالی چار بٹی آٹھ آٹھ چون سٹھ آٹھ ہے یہ مجھے پاس آٹھ کی طاقت تین بنتی ہے جی تو اب میں آٹھ کے اوپر یہاں ایکس بٹا دو کار رہا ہوں برابر آٹھ کے اوپر طاقت تین کار رہا ہوں دیکھیں اب یہ بیس تو سیم آگئے ہیں نا میرے لیس آن ہو گیا جب بیس سیم آگئے تو اب ایکس بٹا دو ہے اس ایکول ٹو تین ہے تو ایکس کس کے اس ایکول ٹو آئے گا یہ بٹا دو جاگے جاگے ضرب کھائے گا تین ضرب دو گا تو ایکس ایکول ٹو سکس کے نکل آئے گا خوب کچھ مشکل نہیں ہے آپ باہر سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے اس کو میں نے سال کیا ہے اگر یہاں دو کس طریقے سے بن سکتا ہوتا تو میں یہ دو نہیں تھا چینج کرنا لیکن چونکہ یہاں میرے پاس یہ آٹھ بن گیا بیس ادھر بھی آٹھ آنا ضروری تھا اس لئے میں نے یہ آٹھ لے کے اس کو سال کر لیا کوئیچن نمبر سکس ہے اور اس نے کہا گیا کہ آپ نے ایکس کی ویلیو ملوم کرنی ہے ایکس کی قیمت یہ اسی طرز کے سوال ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں ایکس کی ویلیو ملوم کریں پہلی جو سال کرتے ہیں لکھا گیا لاغ ٹو کے اوپر ایکس ریز پاور ہے اینڈ از ایکل ٹو فائیو ہے بڑا سا آنا جیسے پہلے میں سال کیا ہے تو فوراں کیا کرتے ہیں قوت نمائی شکل بنانی ہے اس کی ہم نے تو میں نے کیا بنایا قوت نمائی شکل ٹھیک ہے تو کیا کریں گے دو کے اوپر پانچ آ جانا ہے از ایکل ٹو ایکس آ جانا ہے سمپل کیا آگیا ایکس کی ویلیو کیا آگئی دو کی طاقت پانچ کریں آپ تو یہ ہوتی ہے تھرٹی ٹو یعنی دو پانچ بار داس نہیں کرنا دو ضرب دو چار چار ضرب دو آٹھ آٹھ ضرب دو سولہ سولہ ضرب دو بتیس اس طرح یہ پانچ دفعہ دو کو آپ نے آپس میں ضرب دینی ہے پہلا کوئیشن سال دوسری جوز دوسرا کوئیشن دیکھا ہوا ہے لاغ اکیاسی کے اوپر نو از ایکل ٹو ایکس اب ایکس سامنے آ گیا ہے تو کیا کریں گے قوت نمائی شکل ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اکیاسی کے اوپر کیا آنا ہے ایکس اینڈ از ایکل ٹو سامنے نمو آ جانا ہے ٹھیک ہے نو بیس ہے نو بنائے نو نو بار اکیاسی ہوتا ہے تو یہ یہاں اس سامنے نو ہے چونکہ نو نو بار اکیاسی ہے سارے کے اوپر ایکس آ جانا ہے انڈ از ایکل ٹو نو آ جانا ہے تو اب یہ نو کے اوپر کیا آیا جی دو ایکس از ایکل ٹو نو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ نو نو سے کینسل ہو رہا ہے تو دو ایکس آ جانا ہے ٹھیک ہے یہ از ایکل ٹو ورن آنا ہے یہ ہمارے ناتا ہے تو اب ایکس نکالنا ہے اگر تو بڑا سا آنا بھی یہاں ضرب کھا رہا ہے وہاں جا کے بٹے کے نیچے آ جائے گا ایکس کے لئے کیا آئی ایک بٹا دو اب یہ ہم نے دوسری جوز بھی سالو کر لی اب آ رہے ہیں تھرڈ باری جوز پہ تیسری جوز پہ لکھا گیا لاغ سکسٹی فور اوپر ہے جی آٹھ اور اس ایکل ٹو اب آ گیا ایکس بٹا دو اب ایکس کے ساتھ بٹا آ گیا ہے کوئی بات نہیں ہم کیا کرتے ہیں قوت انمائی شکل کیا بنے گی اس کی سکسٹی فور تو ویسے ہی رہنا ہے اس کے اوپر ایکس اوور ٹو آنا ہے اس ایکل ٹو ایٹ آ گیا آٹھ ہے یہاں بھی آٹھ کو ہم کریں گے آٹھ آٹھ بار ہوتا ہے چونسٹھ سارے کے اوپر لکھا ہے ایکس بٹا دو اس ایکل ٹو آٹھ اب آٹھ کے اوپر یہ دو آنا اس نے ضرب کھانی ہے ایکس بٹا دو کے ساتھ اس ایکل ٹو ایٹ اب آپ کو مطلب دو دو سے کینسل ہوا تو آٹھ کے اوپر آ گیا ایکس ایکل ٹو ایٹ اب یہ آٹھ آٹھ سے ایکل ہے اس کی بھی پاور ایک ہے یہ بات سمجھ نہیں ہے یہاں اس کی آٹھ کی جو پاور ہے وہ ایک ہے ٹھیک ہے نا تو ایکس ایکل ٹو اس کی پاور چونکہ ایک ہے تو وہ ایک ایکل آ گیا اگر لکھا ہوتا ہے آٹھ کی طاقت دو تو ایکس دو کی براہ برانا تھا یہ ہمارے پاس تیسرا بھی سالو ہو گیا اب ہم آ رہے ہیں چوتھی جوز پہ چوتھی جوز میں ہے کہ لاغ ایکس کے اوپر سکسٹی فور ہے انڈیس کول ٹو ہے کچھ مشکل نہیں جی قوت انمائی شکل کیا بننی ہے ایکس کے اوپر دو آنا ہے اس ایکل ٹو سکسٹی فور آنا ہے اب وہ یہاں جو کہ پاور ٹو ہے یہاں پاور ٹو لینے تو آٹھ ضرب آٹھ ہوتا ہے یہ چونسٹھ ہے نا ایکس سکیر اس ایکل ٹو آٹھ کی طاقت دو تو پاور یہاں بھی ٹو یہاں بھی پاور ٹو تو کیا کر رہیں گے اب ایکس اس ایکل ٹو ایٹ آ جائے گا یہ اوپر سیم جو آ گئے ایکس اس ایکل ٹو ایٹ آ گئے یہ ہمارے پاس کوئیسٹن نمبر فور بھی سال ہو گیا ہے اب لاست جوزہ آ رہی ہے جی فائیو والی اس میں لکھا ہوا ہے لاغ تین کے اوپر ایکس اس ایکل ٹو فور اب کیا کریں گے زیادی بات ہے قوت نمائی شکل ٹھیک ہے تو تین کے اوپر تو چار آ گیا اس ایکل ٹو ایکس آ گیا کتنا آسان ہے اب تین کے اوپر چار ہے تو سال ہو کریں تین تین بار نو اور نو تین بار ستائیس ستائیس تین بار کتنا ہوتا ہے وہ ایٹی ون ہے اس ایکل ٹو ایکس ایکس کیا بھی انہوں نے نکل آئی ایکس میں لے پاس آ گیا ایٹی ون اس طرح سے آپ نے یہ قویشن میں جو فائیو تھا سکس تھا قویشن سکس کی چاروں جوزیں چاروں یہ اور پانچویں یہ مکمل کاملی اب بڑی امپورنٹ چیز یہ ہے کہ میں آپ جس کرنی چاہ رہا ہوں وہ ہے لاغ گر تھا ہم کی قبانین کیونکہ نیکس جو ایکسسائز آ رہی ہے ہمارے پاس 3.3 یہ 3.3 جو ایکسسائز آ رہی ہے اس میں جو قویشنز پوچھے جائیں گے write the following into some more difference یہ لاغ ا ضرب بھی ہے پھر لاغ یہ بٹا میں آ گیا اس کے لئے قانون اپلائی ہوتے ہیں rules اور laws ٹھیک ہے تو یہ laws کیا ہیں آئیں چھوئے ان کو سمجھ دیتے ہیں کہ کیا لا ہوگا تو اسے کیا ہوگا لاغ گر تھا ہم کی قبانین ہم ابھی ان کو ڈسکس کریں گے laws of logarithm ٹھیک ہے نا پہلا جو لا ہے قانون لا گردھم کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس log a base ہے اور اس کے اوپر m n ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں log a کے اوپر m جمعا لاغ چاہیے کہ یہ ایکوال ہوتا ہے a a scale minus b scale کے اس کے ایکوال ہوتا ہے اب ہم پروف کرنا پڑے فرض کرنے کہ بھی اس کو ثابت کریں کہ واقعی اس کے برابر ہوتا ہے تو چلیں میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں اصل میں a x b into a minus b ہو رہا ہے یعنی a جمع b ضرب کھا رہا ہے a minus b ا جمع ab آگیا اگر اس کو ضرب بس منس b آگیا اس کو ضرب بس минس b سکیر اس طرح سے سال کیجئے گا جمع اے بی مائنس بی کینسل ہوا اے سکیر مائنس بی سکیر دیکھیں پروف ہو گیا نا ان کو ملٹیپلائی کریں تو یہ جواب آتا ہے یہ پروف کرنا ہوتا ہے فارمولے کو پروف کرنا یعنی وہ فارمولا جو بنایا گیا ہے وہ میسانی کے لیے بنایا گیا ہے اب کہیں بھی ہمیں یہ نظر آتی ہے شکل تو بجائے اس کے ہاں مجھے ضربت نہیں شروع کر دیں ہم فارم اس کی شکل بنا لیتے ہیں ایسی جب لاغل تھام ہمارے سامنے یہ شکل آئے گی کہ ہم اس کی فارمی شکل بنا لیں گے لیکن یہ ہمیں پروف کرنا پڑے کہ واقعی ایسے ہے تو اب آئیں پروف کرتے تو کیا کرتا ہوں میں کہ یہ جو لاغ اے ایم ہے نا اس کو میں رکھتا ہوں ایکس کے برابر اور جو لاغ اے این ہے اس کو میں رکھ رہا ہوں جی وائے کے برابر ٹھیک ہے یہ میں نے دو ایکویشنز بنائی ہیں تو اب آئیں ہم کیا کرتے ہیں ان کے قوت انمائی شکل لکھ لیتے ہیں تو سالو کرنا ہے نا تو قوت انمائی شکل میں تو اے کے اوپر کیا آیا ایکس ایس ایکول ٹو کیا آ گیا ایم اور اے کے اوپر وائے ایس ایکول ٹو کیا آ گیا این یہ مارے پاس قوت انمائی شکل ہم نے سالو کیا اب دیکھیں اگر میں اے کو یوں جو کہ ضربیں دینی نا ہم نے ایم اور ان کو ضرب دینی نا آپس میں تو یہ دیکھیں اے میں ضرب کھا رہا ہے اگر میں ایم کو این کے ساتھ ضرب دوں گا ایم کو اگر میں ضرب دوں گا این کے ساتھ تو مجھے بتائیں کہ یہ سامنے والے ہیں یہ کیا کریں گے یہ بھی ضرب کھائیں گے اے کے اوپر ایکس ضرب اے کے اوپر وائے اچھا مجھے ضرب بتائیں کہ اے میں ضرب اے اگر ہو جائے اب یہ جو اے ہے یہ کامن ہو گیا اس کے اوپر جو پاورز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جمع یہ تو آپ قرون کا پتہ ہے یہ پاورز کیا ہوتی ہیں جمع ہوتی ہیں چاہیے کہا جی اب اگر ہم اس کی لاغردھمی شکل لے لیں چاہیے کہا جی یہ لاغردھمی شکل ہے دوبارہ سے لے رہا ہوں لاغردھمی شکل کیسے بننی ہے لاغ اے کے اوپر ایم ضرب اے ایس ایکول ٹو ایکس جمع وائے اچھا اب آپ کو پتہ ہے ایکس جمع وائے ہمارے پاس ہی برابر آگیا ہے تو ایکس اور وائے کی قیمتیں درج کرنے سے درج کرنے ایکس وائے کی قیمتیں کیا بنا لاغ اے کے اوپر ایم این برابر ایکس کس کے برابر تھا دیکھیں ایکس کس کے برابر تھا اس کے وائے اس کے برابر تھا وہی میں یہاں لکھ رہا ہوں قیمتیں تو کس کے برابر آئیے لاغ اے کے اوپر ایم حلا مدرمی آن میں کونسی آنی ہے جمع کی لاغ اے کے اوپر این دیکھیں پہلا قانون ہمارا پروف ہو گیا یہ پہلا قانون ثابت کر دیا کچھ مشکل تو نہیں ہے اب آجاتے ہیں ہم دوسرے قانون پہ دوسرا قانون یہ ہوتا ہے جی کہ اگر ہمارے پاس لاغ اے کے اوپر ایم بٹا این لکھا ہونا تو ہم اسے لکھا کرتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں ایک طاقت ایم مائنس لاغ اے کی طاقت این بلکل ویسے ہی سوال ہوگا سام کچھ یہ سارے سٹیپ وہی ہیں تو یہاں فرض کرتے ہیں فرض کیا کیا فرض کرنا ہے کہ مارے پاس جو لاغ اے ایم ہے نا یہ ایکل ٹو ایکس ہے اور لاغ اے این جو ہے یہ ایکل ٹو وائے ہے ہم نے کیا بنا نہیں ہے قوت نمائی شکل کیونکہ سارو جو کرنا ہے اس کو اب ہم نے تو بناتے ہیں دیکھیں اے کے اوپر کیا آگیا ایکس برابر کس کے آیا یہ ایم کے اور اے کے اوپر کیا آیا وائے یہ کس کے برابر آیا این کے اب سارو کریں اب ایم ذرب این نہیں ہے اب ایم بٹا این ہے تو یہاں اے کے اوپر ایکس اور بٹا اے کے اوپر وائے آنا ہے جب سارو کیا ہم نے تو اب اس کو جو سارو کیجئے گا آپ کو پتا ہے اے کا وہ بیس ہے تو نیچے والی طاقت اوپر جا کیا ہوتی ہے مائنس ہوتی ہے اب ہم یہاں لاغر تھمی شکل لے لیتے ہیں کیا ہے لاغر تھمی شکل لاغ اے اس کے اوپر ایم بٹا این یہ ایکول آ جانا ہے اب ایکس مائنس وائے کے ٹھیک ہے اب جب ایکس اور مائنس وائے کے برابر آ گیا تو اب ہم نے ایکس اور وائے کی قیمتیں درج قیمت یا کرنے سے کیا ہوگا اب دیکھیں لاغ اے کے اوپر ایم بٹا این اگر ہو تو ہم اسے لکھا کرتے ہیں لاغ اے کے اوپر ایم مائنس یہ دیکھیں مائنس کی نامت لاغ اے کے اوپر این یہ ہمارا دوسرا قانون جو تھا وہ بھی یہاں پروف ہو گیا اب یہ بڑے بار بارس فالو میں آگے استعمال ہونے ہیں کہ اگر ایم بٹا این ہوگا تو ہم اس کو ایم مائنس این لکھا کریں گے تیسرا قانون ثابت کرتے ہیں جی تیسرا قانون کیا ہے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ قانون ہوتا ہے کہ لاغ اے کے اوپر اگر ہمارے پاس ایم ہو اس کی طاقت این ہو جائے تو ہم این کو شروع میں لے آتے ہیں این لاغ اے کی طاقت ایم یعنی کہ اے بیس ایم یہ ہم قانون اپلائی کیا کرتے ہیں تو اب ہم نے ظاہری بات ہے اس کو پروف کرنا ہے جی اس کے لئے ہم ویسے ہی یہاں پہ فرض کر لیں گے فرض کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ پورا ہے لاغ اے کے اوپر ایم کے اوپر این اس کو ہم ایکس کی کو رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور سمپل جو ہمارے پاس یہ لاغ اے کے اوپر ایم ہے نا اس کو ہم وائے کی کو رکھ رہے ہیں اب آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے قوت نمائی شکل ٹھیک ہے تو بنائیں ذرا پہلے کیا آئی اے کے اوپر ایکس is equal to اے کے اوپر ایم ٹھیک ہے اور یہاں اے کے اوپر ی is equal to اے یعنی اے اے کی جگہ پہ ہم اے کی طاقت ی لکھ سکتے ہیں یہ خاص بات تو اس کو ہم بنا لیتے ہیں پہلی ایکویشن اس کو ہم بنا لیتے ہیں دوسری ایکویشن سمجھانے کے لئے اچھا یہ جو اے کے اوپر وائے ہے ایم کے جگہ لکھا جا سکتا ہے کہ نہیں تو یہاں ذرا میرے پاس اگور کریں پہلی مساوہ آتا ہے اور یہ جو ایم لکھا ہوا ہے یہ ایم جو ہے اس میں اگر میں ویلیو فیل کر دوں ایم کی یہ والی یعنی ایک میں دو کی قیمت درج کی یہ بات سمجھ نہیں ہے دیکھیں اے ایکس ہے پاور اس ایکل ٹو ایم کے اوپر کیا ہے این اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں اس ایم کے اندر یہ ویلیو اڑانے جا رہا ہوں اور وہ کیا ہے اے کے اوپر وائے اب سارے کے اوپر کیا آگیا ہے این یہاں تا کوئی مشکل بات ہو نہیں ہے اے ایکس اس ایکل ٹو اے کے اوپر کیا آئے گا اب وائے این یا این وائے اب آپ کو پتہ ہے بیس دونوں برابر آگئے ہیں تو ایکس کس کے اس کو اس ایکل ٹو آگیا این وائے کے اب آئے اس کا لاغ لے لیتے ہیں اندرہ لاغ ارتم ہی شکل بنا لیتے ہیں اس کی بیس یہاں سے ختم ہو گیا نا تو بیس تو ختم ہو گیا تو یہاں پہ میں اب دیکھیں کیں درج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا قیمتیں درج کرنے سے کس کی ایکس اور وائے کی قیمتیں درج یا کرنے سے ایکس میں کیا ویلیو ہے یہ گوھر کریں ایکس میں یہ ویلیو ہے ٹھیک ہے اور وائے میں یہ ویلیو ہے جو یہاں آگے آ جانی ہے اب اس کو سال کرنے لگا ہوں میں ایکس کے اندر کیا ہے لکھنے لگا ہوں یہاں پہ لکھا ہے لاغ اے کے اوپر ایم کے اوپر این اور اس ایکل ٹو این ویسے لکھا اور وائے کیا ویلیو ہے لاغ اے کے اوپر ایم اور یہی امارت تیسرا قانون ہے جو کہ پروف ہو گیا پروف ہو گیا جیے اب آ جاتے ہیں ہم چوتھے قانون پہ چار قانون ہے جی لاغ اردم کے چوتھا قانون کیا ہے کہ اگر لاغ اے کے اوپر این آ جائے تو اس ایکل ٹو لاغ بی کے اوپر این ضرب لاغ اے کے اوپر بی یا ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لاغ بی کے اوپر این اوور لاغ بی کے اوپر اے یہاں دیکھیں جیے ہم فرض کار رہے ہیں فرض کیا لاغ اے کے اوپر این لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا لاغ بی کے اوپر این لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں لاغ جو بی کے اوپر این ہے نا اس کو ہم از ایکل ٹو ایکس رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب اس کو ہم نے ایکس رکھ لیا اب آپ کو پتا ہے کہ اس کا انسر کیا آنا ہے قوت انمائی شکل اب بنائیں قوت انمائی شکل تو کیا آنا ہے یہاں پہ یہ بی وہی رہنا ہے بی کے اوپر ایکس ایکل ٹو این آ جانا ہے یہ ہمارے پاس یہاں تک بن گیا اب لاغ بیس اے لینے سے ٹھیک ہے لاغ بیس اے لینے سے کیا ہوگا یہاں اگر ہم لاغ کا اے بیس لیں جیسے یہ تھا نا اوپر تو میں نے کیا کیا لاغ اے کے اوپر میں نے یہاں اب اے لاغ اے کے اوپر این ایز ایکل ٹو لاغ اے کے اوپر ہمارے پاس لاغ اے اوپر بی ہے دیکھیں ہمیں لاغ اے کے اوپر این کیا ہے تو اب یہاں گوھر کریں کہ میرے پاس یہ جو این ہے اس کی ویلیو کیا آئی ہے یہ بی پاور ایکس آئی ہے یعنی اگر میں اب پہلے تو میں نے لاغ بی کے اوپر این تھا نا اس کو جب میں نے سالو کیا میرے پاس این اسکل ٹو بی پاور ایکس آگئی اوپر ٹھیک ہے اب لاغ اے کے اوپر بی ایکس یہ کیا تھا اصل میں یہ این ہے یہ یہ والا این ہے گوھر کریں یہ والا جو این ہے نا اس کی ویلیو میں نے یہاں پوٹ کی ہے اس سنس میں یہ لاغ اے کے اوپر بی ایکس بنتا ہے اب تیسرا قانون کیا کہتا ہے آپ کو یاد ہے یہ جو پاور ہوتی ہے کہاں آ جاتی ہے تیسرے قانون کے مطابق ہے یہ تیسرے قانون کے مطابق لاغ اردام کے تیسرے قانون کے مطابق کیا کریں گے ہم ایکس شروع میں آ جاتا ہے ایکس کیا بنا ایکس لاغ اے کے اوپر بی اب جو ایکس کی ویلیو تھی اب یہاں لکھیں ایکس کی قیمت درج کرنے سے ایکس کیا ویلیو آئی سے دیکھیں لاغ بی اوپر ایکس ساتھ ضرب لاغ اے کے اوپر بی یہ ایکس نہیں ہی این ہے کیونکہ ام نے لاغ بی کے اوپر جو این تھا اس کو تصور کیا تھا ایکس ٹھیک ہے تو پھر یہ این بنا تھا ہمارے پاس تو یہ لاغ بی کے اوپر این ہے جی یہ لاغ بی کے اوپر این ہے ایکس نہیں ہے لکھنے میں وہ آپ دیکھیں ایکس سیم لکھے جاتے ہیں تو لاغ بی کے اوپر این ضرب لاغ اے کے اوپر ہمارے پاس بی یہ ہم نے پروف کر دیا ہے دیکھیں ذرا یہ پروف ہو گیا یہ چوتھا قانون یہاں ہم نے یہ پروف کر دیا اب اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ پروف کر دیتے ہیں دیکھیں اگر ہم n is equal to a رکھ لیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو فامولہ آیا ہے وہ لاغ لاغ بی کے اوپر n ضرب لاغ a کے اوپر b یہ فامولہ آیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو n کی جگہ ہم نے a رکھا ہوا ہے اس کو یہاں فل کر دیتے ہیں تو میرے سامنے بڑھ گیا لاغ b کے اوپر a ضرب لاغ a کے اوپر b اور یہ بات یاد رکھیں جب یہ بنتی ہے نا situation تو اس کا مطلب ہوتا ہے log a کے اوپر a اس کا مطلب ہمیشہ میں نے اپنے بتایا تھا کہ یہ one ہوتا ہے تو اگر یہ one آ گیا اس طرح سے تو ہم اب کیا کرتے ہیں پروف کرنے کے لئے ہم یہاں پہ یا لکھ سکتے ہیں اس کو یا log a کے اوپر جو b ہے یہ is equal to one over log a کے اوپر b یہ تو آپ کو پتا ہے کیونکہ کیا ہوگا کہ ہم اس کو ب کے اوپر a اس طرح سے اس اس طرح لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ الٹا جو ہوا ہے انہیں کاٹ کے ایک آتا ہے نا مطلب وہ پاور کے ساتھ یہ فارمولہ ہمارے پاس یہاں پہ log a کے اوپر b is equal to one over log b کے اوپر a ٹھیک ہے جب یہاں تک یہ ہمارا clear ہو گیا یہ جو ہمارے پاس اس کا فارمولہ جو میں نے ابھی آپ کو proof کیا تھا چوتھا جو یہاں پہ قانون ہے اسی کے مطابق اب یہاں پہ بھی ہم ادھر اس کو mention کریں گے کہ جو فارمولہ ہمارے پاس ہے وہ قانون جو ہے وہ یہ ہے log a کے اوپر n is equal to log log b کے اوپر n ضرب log a کے اوپر b اب جو log a کے اوپر b ہے log a کے اوپر جو b ہے وہ کیا آیا ایک بٹا log b کے اوپر یہ ہے نا جو ہم نے بھی proof کیا یہاں پہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس کو چلیں میں میرے پاس پیپر مجھے ایک دو سٹیپ ہی کرنا ہے تو میں ادھر کر لیتا ہوں یہاں چھوڑا سا ادھر کر کے ذرا بات سمجھ نہیں ہے آپ نے کہ log a کے اوپر n یہ مارا جو قانون تھا پھر ہمارے پاس log b کے اوپر n اور جب log a کے اوپر b اب log a کے اوپر b یہ آیا ہوا ہے یہ جو آیا ہوا ہے اس کو ہم نے اب fill کر دینا ہے اس میں تو کیا بنا یہ یہ بنا جی log a کے اوپر n is equal to جگہ نہیں ہے آگے میں یہاں لکھ لیتا ہوں نیچے log b کے اوپر n ضرب یہ ہے ایک بٹا log b کے اوپر a ٹھیک ہے یہ log a کے اوپر جو b تھا نا اس کو b کے اوپر لکھ سکتے ہیں ابھی میں کیا کروں گا اس کو equal کر لیتا ہوں غور کریں ذرا یہ بان گیا log b کے اوپر n ضرب کھائے گا بٹا log b کے اوپر a log a کے اوپر n جو ہے یہ log b کے اوپر n بٹا log b کے اوپر a کے بھی برابر ہے جو کہ یہاں ملے پاس یہ دوسرا جو پار تھا چوتھے قانون کا وہ لکھا ہوا ہے اس طرح آپ اس کو ثابت کریں گے چاروں قانون میں نے آپ کو سمجھا دیئے ہیں آگے ان کی implementations آئیں گی next exercise میں ہم ان کے practical questions حال کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کی exercise بھی مکمل ہو گئی جو موسیقا